مدھی پردیش کی رازدانی بھوپال کے نریلہ ویدھان سباک شویت سے مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو نے سومبار کوترنگا یاترہ کی شروعات کے اس موقعے پر یوان سے لے کر بزروں تک کا جو شفان پر تھا اس دوران مکھے منتری ڈاکٹر یادو نے پیرس اولمپک میں کون سے پدک جیتنے والی بھارتی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی بیویک ساگر اور پدک جیتنے والے انتراز شویتر ایشور پرتاب سے کا سمان کیا اس موقعے پر مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو بھارت پردیشو ادھیاکچہ ویشنو گتر شرما سہکاریتہ منتری ویشوہ سارنگ سہید تمام نیتاؤں نے آجادی کا جشن بنانے کے لیے ہر کسی سے حصے دار بندے کا آوہن کیا جنگا یاترہ کی سواگت کے لیے سوہ سے زیادہ منش بنائے گئے تھے اور جگہ جگہ سواگت کیا جا رہا ہے مکھے منتری کے علاوہ تمام آنے نیتا جیپ پر سواہر ہو کر نڈیلا ویدھان سوا کی سڑکوں پر گزرے بتا دین کی سوادھینتہ دیوست کے موقع پر بی جے پی ہر گھر ترنگا افیان چلا رہی ہے اور ڈیڑھ کروڑ ستھان پر ترنگا لگانے کا سنکل پیا گیا ہے اس کے لیے جگہ جگہ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جہاں سے لوگوں کو ترنگا آسانی سے مل سکے ہمارے لوگ پریے اور چھیل اجیسے ہوسکا اور پیارے بچوں باحثیت کا کم موقع ہے چلکر کے آنسے لینے کا یادہ آنند ہے میری اپنی اور سے آپ سب کو بتھائی بہت بہت دنویٰ پرماتا کیجے مانی پرن حکمتری ویڈنی کے نیترمت میں آج دیش کے ایک سو چالیس کروڑیں جلتا کیارہ تاریخ سے ہر گھر پرنگے کا میہان جس کی سروع پرنگے کیا ہے اور ہمارے مدیمو دیش کے ندر مقمندری راکٹر مہونیادر کے نیترمت میں چومی پرنگے کا میہان شروع کیا ہے دیش بھٹی کا ججوہ آج پورے دیش کے اندر پندرہ اگست آجانی کے دن تک ہم سب نو جمان اس دیش کے اندر آج اس تندیہ کو لیکن کی آگے پڑھ رہے ہیں میں بشواسی پوری ٹیم کو پرحائی دیتا ہوں کہ آج نریڈا بنانسپاہ کے اندر یہ جو امن کو رتصہ اور یہ جو دیش بھٹی کا ججوہ دکھائی دے رہا ہے یہ ججوہ اگر کئی ہو سکتا ہے تو بھارت کے نوجوانوں میں ہی ہو سکتا ہے جو پڑھان منتری نرد موکی جی کے رہترک میں آج اپنے لگاتار آگے پڑھ رہے ہیں